بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ان دنوں آپ متواتر سنتے آ رہے ہیں جی کہ ایک گائے زب ہونے لگی ہے اسرائیل میں سرخ رنگ کی گائے ہے تو پتہ نہیں کیامت آ جائے گی اس گائے کے زب ہونے سے تو وہ ساری سٹوری ہے کیا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ناظرین غور سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ البکرہ بکرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں انگلیش میں دا کاؤ یعنی دی کاؤ یہ اسی قصے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ البکرہ ہے یہ واقعہ کیا ہے ناظرین تاکہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ سورہ البکرہ کا نام بکرہ کیوں ہے اور یہودی کیوں گائے کو زبا کرنا چاہتے ہیں سورکلر کی گائے کو کہ وہ سمتی ہیں کہ سورکلر کی گائے کو زبا کرنے سے شاید ان کے پاس کوئی غیبی طاقتیں آ جائیں گی وہ حیکل سلمانی بنا لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک واقعہ ہے تو ناظرین سنیے ذرا قصہ کیا ہے قرآن پاک میں جو گائے کا قصہ ہے ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص جس کا نام آمیل تھا اس کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرا محلہ میں ڈال دیا یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کو تاکہ اس کی میراس بھی لے لے اور یعنی اس کی ساری جائدات بھی ساری حاصل کر لے اور خون بہا بھی حاصل کر لے دوسرے محلے والوں سے کہ تم نے میرے رشدار کو قتل کیا ہے اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے اور قتل کا پتہ ہی نہ چلتا تھا کسی کو پتے نہیں چلتا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دراست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر کر دے اس پر حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ایک گائے زبا کر کے اس کا کوئی حصہ یعنی گائے کا گوشت کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ مقتول کو جو کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس کو مارو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا یعنی زندہ صرف اتنی ہوگا کہ وہ صرف قاتل کے بارے میں بتا دے گا کچھ چند سیکنڈ کے لیے وہ زندہ ہو جائے گا تو لوگوں نے حیرانگی سے عظم موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں کیا کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے زبا کرنے میں کوئی مناسبت تو معلوم نہیں ہوتی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانتا ہوں کہ میں اس ایسے معاملے میں مزاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ واقعی بات تو سیریس ہے گائے کا زبا کرنا مزاق نہیں بلکہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے اصاف یعنی اس کی صفتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور بار بار سوال کر کر کے اپنے لیے وہ مشکل کرتے گئے وہ بار بار سوال کرتے گئے کیا کرتے کہ بلا آخر پھر ایک حکم یہ ہوا کہ ایسی گائے زبا کرو جو تو نہ بوڑی ہو نہ بہت کام عمر یعنی بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو یعنی کچھ جوان سی ہو اور اس کے جسم پر کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو ایک ہی رنگ کی ہو ایک ہی رنگ کی ہو اور رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو اس کا جو باقیدہ ذکر ہے وہ زردی مائل رنگ ہے ہم یہ آپ کو قرآن پاک کی آیت کا بھی بتائیں گے جن آیات میں اس کا ذکر ہے اور نہ وہ کھیتی باری کرتی ہو نہ کبھی اس نے پانی دیا ہو کھیتوں کا تو جب آخری سوال بنی اسرائیل نے حضرت محصر اسلام سے کیا گائے کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اب ہم راہ پا لیں گے اب ہم ایک گائے ایسی ڈھونڈ لیں گے جس کے بارے میں اللہ ربز نے فرمایا ہے اور اگر وہ انشاءاللہ کے لفظ استعمال نہ کرتے تو وہ اس گائے کو نہ ڈھونڈ پاتے سب کچھ تیہ ہو گیا تو ان کی تسلی ہوگی پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی اب ناظرین مقتول کا قصہ جس کو مارا گیا تھا ناظرین اس کے اطراف میں ایک ایسی صرف ایک ہی ایسی گائے تھی اس علاقے کے اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح یعنی ایک نیک شخص تھا ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کے پاس گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا یعنی سب کچھ ختم ہو گیا تھا ساری جیادات ختم ہو گئی تھی ایک گائے کا بچہ صرف بچہ تھا اس بندے نے اس گائے کی جو بچہ ہے اس کی گردن پر مہر رگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ علاقی میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا یا رب اززوجل میں اس بچیاں کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزند یعنی میرا جو چھوٹا بیٹا ہے بڑا ہو تو اس کے کام آئے اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا لیکن وہ بچیاں جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پروش پاتی رہی یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا یعنی نیک پرہزگار بنا اور اپنی ماں کا فرما بردار بنا ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا اے نور نظر تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچیاں یعنی چھوٹی سی گائے چھوڑی تھی وہ اب جوان ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تُو اسے جنگل سے لے آ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی وہ جو اس گائے کو والدہ کی حدمت میں لایا وہ جوان اس گائے کو والدہ کی حدمت میں لایا والدہ نے بازار لے جا کر تین دینار میں فروت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودہ ہونے سے پہلے اس کی اجازت حاصل کی جائے اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں تقریباً تین دینار کے برابر ہی تھی جوان جو لڑکا تھا اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اس نے گائے کی قیمت چھ دینار لگا دی مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا جوان نے یہ شرط منظور نہ کی اور والدہ سے تمام قصہ کہا اس کی والدہ نے چھ دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دی لیکن بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی جوان پھر بازار آیا اس مردبہ فرشتے نے بارہ دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رہو یعنی والدہ کی اجازت کے بغیر مجھے دے دو یہ اس کا امتحان تھا ناظرین جوان نے نامانا اور والدہ کو اطلاع دی اور وہ صحبہ فراست عورت تھی وہ سمجھے تھی اللہ کی حکمتوں کو کہ یہ کوئی خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آ رہا ہے بیٹے سے کہا کہ آپ کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروض کا حکم دیتے ہیں یا نہیں لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رکھو جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی خال میں سونا بھار کے دیا جائے کیونکہ ناظرین ادھر وہ معاملہ چل رہا تھا بنی اسرائیل اور حضرت مصر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ اس طرح کی گائے زبا کرو اور یہ وہ گائے تھی جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچتے یا وہ پہنچے تو یہی قیمت تیہ کی اور حضرت مصر علیہ السلام کی زمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپورٹ کار دی گی تو ناظرین سورہ البکرہ کی آیات سکسی سیون سے سیمٹی تین یہ قصہ بیان کیا ہے اب یہ آپ کی حضرت میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مزاک کرتے ہیں موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیسی ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑی ہے اور نہ بالکل کم عمر ان دونوں کے درمیان ہے اور وہ وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے ناظرین قرآن پاک میں پیلے رنگ کی گائے کا ذکر ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو بقراتون سفرہ کا لفظ دعا ہے سفرہ پیلے رنگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے اور وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہا یعنی انشاءاللہ تو ہم یقینا ہم راہ پا لیں گے تو ناظرین یہ تھا گائے کا زبگہ واقعہ اگر آپ اس واقعے میں غور کریں تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اس واقعے سے یہ چیزیں معلوم ہیں نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاخٹ عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنے کی بجائے اقلی دھکوصلے بنانا بے عدبوں کا کام ہوتا ہے پیغمبر جھوٹ دل لگی اور کسی کا مزاق اڑانا وغیرہ عبوں سے پاک ہوتے ہیں البتہ خوش طبی ایک محمود صفت ہے یہ ان میں پائی جا سکتی یعنی پیغمبر دل لگی یا جھوٹ نہیں بولتے ہوتے شرعی احکامات سے مطلق بیجا بحث اور مشکت کا سبب ہے حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے زبا کر دیتے وہی کافی ہو جاتی انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا انشاءاللہُ لَا مَحْتَدُونَ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے نہ پاتے جو اپنے احیال کو اللہ تعالیٰ کے سپورد کرے اللہ تعالیٰ اس کی امدہ پرورش فرماتا ہے جو اپنا مال اللہ کی راستے پر بروسے پر اس کی امانت میں دے دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ماں باپ کی خدمت اور عطاعت کرنے والوں کو دونوں جہان میں خوب ملتا ہے جزاکم اللہ خیر امید ہے کہ آپ نے اسے کافی سمجھا ہوگا تو جس گائے کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے وہ گہری پیلے رنگ کی ہے لیکن بائبل میں ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ بتایا گیا ہو تو اس لیے یہودی ریڈ گائے کی تلاش میں ہیں جو ان کو مل گئی ہے امریکہ سے اور وہ اس کو زبا کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً انفارمیشن کا باعث ہوگی جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ